ان اردو ٹیٹوریلز کے آج کے لیسن کی جانے پڑھتا ہے سوڑنس پر سلے لیسنز میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر اپیشن کے درمیان ڈیالوگز کس طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ اس سیچویشن میں ہیں تو کس طرح سے سیچویشن کو حینل کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے جوب انٹرویوز کو دیکھا اس کے علاوہ کلاس سیچویشنز کو دیکھا آج ہم ایک ڈیالوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ دو دوستوں کے مہبین ہو رہا ہے اور ایک بہت اہم ایشو کے بارے میں ہو رہا ہے جو کہ ہے پریئر یعنی کہ نماز تو آئیے دیکھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سائم اور وسیم جو ہیں وہ دو دوست ہیں جن کے درمیان یہ مقالمہ ہو رہا ہے سائم 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 کو سوہ بخیر وسیم سوہ بخیر سائم سوہ بخیر سائم سوہ بخیر سوہ بخیر آپ کہاں جا رہے ہیں سائم سہم 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 یہ صبح کی نماز کا وقت ہے what about you آپ کیا کر رہے ہیں وصیم I'm going to garden for a morning walk وصیم I'm going to a garden میں باغ جا رہا ہوں for a morning walk صبح کی چہل قدمی کے لئے سائم don't you offer prayer سائم don't you offer prayer سائم پوچھتا ہے وصیم سے آپ نماز نہیں پڑھتے don't you offer prayer وصیم I do sometimes but not regularly وصیم جواب دیتے ہیں I do میں پڑھتا ہوں sometimes کبھی کبھار but not regularly لیکن متواتر نہیں پڑھتا سائم It is very bad habit یہ بہت بری عادت ہے man must offer his prayer regularly انسان کو نماز بقائدگی سے پڑھنی چاہیے you know man finds real peace and comfort only in prayers آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اصل سکون اور آرام صرف نماز میں ہی ملتا ہے وصیم I know but it is just laziness وصیم کہتے ہیں I know میں جانتا ہوں but it is just laziness صرف سستی اور قائلی کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے سائم I always prefer prayer میں ہمیشہ نماز کو فقیت دیتا ہوں I offer my prayers five times a day میں دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہوں if I miss my prayer I get disturbed if I miss my prayer اگر میں اپنی نماز miss کر دوں ضائع کر دوں I get disturbed تو میں disturbed ہو جاتا ہوں حسیم that is a good thing I will also try تو حسیم کہتے ہیں that is a good thing یہ بہت اچھی چیز ہے I will also try تو میں بھی کوشش کروں گا اس چیز کو اپنانے کی سائم you must make your mind to offer your prayers if a person shuns his prayers accidentally on purpose it is a great sin you must make your mind آپ اپنا ذہن بنائیں to offer your prayers اپنی نمازوں کی ادایگی کے لئے if a person shuns his prayer accidentally or on purpose اگر کوئی انسان اپنی نماز جانتے بھجتے ہو چھوڑ دیتا ہے it is a great sin تو یہ بہت بڑا گناہ ہے وسیم if someone is busy at prayer time then تو وسیم پوچھتے ہیں اگر کوئی نماز کے وقت میں مصروف ہو کوئی مصروفیت ہو تو پھر if someone is busy at prayer time then سائم he should stop his business and offer his prayer he should stop his business سائم says he should stop his business تو اس انسان کو اپنا کاروبار روکنا چاہیے and offer his prayers اور اس کو اپنی نماز ادا کرنی چاہیے وسیم you are right وسیم کہتے ہیں you are right آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں سائم when man offers his prayers his life improves جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے he lives neat and clean life تو وہ صاف ستری زندگی گزارتا ہے everybody respects him everybody respects him تو اور سب اس کی عزت کرتے ہیں یہاں پہ پرنٹنگ میں مستیک ہے everybody respects him تو respects him تو سب اس کی عزت کرتے ہیں وسیم from today i will also offer my prayer five times a day وسیم from today i say i will also offer my prayers میں بھی اپنی نمازیں ادا کروں گا five times a day دن میں پانچ دفعہ سائم that's very good سائم یہ بہت اچھا ہے we are getting late ہمیں دیر ہوئی ہے let's go and offer our prayers first چلو چلتے ہیں اور اپنی نماز پہلے ادا کرتے ہیں وسیم let's go آئیے چلتے ہیں تو students یہ تھا آج کا ہمارا ڈائلوگ جو کہ نماز کی بارے میں تھا وہ دو دوست آپس میں بات چیت کر رہے تھے ایک بہت مشہور سائم بھی ہے a man is known a man is known by his company انسان اپنی جو ہے کمپنی سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اور اس قسم کی healthy discussions دوستوں میں ضرور ہونی چاہیے اگر آپ میں کوئی اچھی عادت ہے اس قسم کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو ضرور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے اور کوشش کریں کہ اگر اس قسم کا environment ہے اگر نہیں ہے تو develop کریں اور زیادہ سے زیادہ انگلیش میں conversation کریں اپنے دوستوں کو نماز کی طرف بلائیں انگلیش use کریں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لئے کہیں کوئی آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ انگلیش کو use کریں جتنا زیادہ آپ use کریں گے انگلیش کا اتنا زیادہ آپ کے دل سے ڈر نکلے گا اس کو use کرنے کا as much as you can اور جتنی زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ آپ کر سکیں practice کریں کیونکہ practice is the key to success practice ہی جو ہے وہ کامیابی کی جو ہے وہ کنجی ہے آپ کو practice کے ذریعے ہی آپ انگلیش لینگویج سیکھیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے آج کے لئے اتنا ہی God bless take care Allah حافظ